کہ اسی لئے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں میں مسینہ زکر رہا ہوں بھئیہ ذرا پیدار ہو جائیے گا یہ رات بہت بھئیہ تھوڑا سا پیدار ہو جائیے گا میں مسینہ زکر رہا ہوں بھئیہ تھوڑا جڑیے گا مجھ سے یہ پیچھے والا میں پتہ نہیں کیوں مجھے احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آگے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور پیچھے والے انہ لیلہ کہہ رہے ہیں عرصرہ مجھ سے جڑیے گا کیونکہ زبانیں وہ اچھی نہیں لگتی ہیں جو گلگپے کی دکانوں پہ بولے مکانوں میں مولے گھروں پہ بولے باہر بولے روڈ پہ بولے گریوں میں بولے کوچے میں بولے اور یہاں آنے کے بعد بے ہوش ہو جائے زبانیں اچھی وہی لگتی ہیں جو لسان اللہ کی تائین میں اڑیائے میں مسیندر کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی پناہ ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی پناہ ہی نہیں خدا کے پاس کوئی یار فاطمہ ہی نہیں زمانہ آپ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے وہ جل رہا ہے جو عساق پر چلا ہی نہیں بہت اچھا بہت اچھا سننے ہیں اس محول میں اتنا اچھا آپ سننے ہیں خدا کے قسم میں سوچ کے آیا تھا کہ دو چاہم مطلع پڑھوں گا ایسا نہیں ہے کہ اتنا کہوں گا ایک مطلع ایک مطلع ایک مطلع اور پورا بیون پڑھ جاؤں گا میں چاہتا ہی ہوں کہ بہت جلدی جلدی آپ سجرو دیکھیں پوری جگہ خالی ہے پوری جگہ خالی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسجرو جائیں گے تو میں کوش بہت جلدی جلدی آپ تک پہنچا دوں گا ایک بلند ترین نعرہ سلوات پڑھئے بھر محمد والے محمد شگہ ربا شجیرہ اللہ جیو مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ شاد رہیں آپ آباد رہیں دیکھیں کچھ سالوں سے میں اچھا پڑھنے لگا ہوں آمیر بھائی اس لیے ناظیم حضرات مجھے دو بجے کے بعد پڑھاتے ہیں اور جب میں اچھا نہیں پڑھتا تھا تو میں شروعات نہیں پڑھا دیتے تھے اب میں اگلے سال سے کوشش کروں گا کہ ایک سال بہت خراب پڑھوں تاکہ اگلے سال پہلے نمبر آ جائے یہ بیچ میں کوشش کروں گا میں پڑھتا اچھا نہیں ہوں آپ سون اچھا لیتے ہیں آئیے میں بطور امتحان دو تین مصرے پڑھ رہا ہوں اور چاہتا یہ ہو کہ آپ مجھ سے جڑے کہ نکلنے والا ہے فلک پہ محرم کا چاند اور نکلنے والے ہے پھونے سے مڈھک اور وہ ٹر 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 اپنی زبانوں میں کہیں گے یہ بیدر یہ بیدر یہ بیدر یہ بیدر وہ بیدر ہر سال جب احساس ہونا چاہیے میرے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے یہ قوم یہ رات سونے کی ابھی رات تھی مگر آپ جگ رہے ہیں دنیا کے میں اور آپ میں یہی فرق ہے کہ جب دنیا سوتی ہے تو آپ جگتے ہیں جب دنیا ہستی ہے تو آپ روتے ہیں جب دنیا روتی ہے تو آپ ہستے ہیں میں چار مصرے میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں میں چار مصرے مجھے کھڑے ہو کے دات چاہیے ان بزرگوں کی دات چاہیے کربوبلا کی جنگ میں زہرہ کے لال پر ہر ایک جان دیتا صحابی نظر آیا یہ آل محمد کی محبت کا اثر تھا ایک بولہ سوالہ پر ہاوی نظر آیا میں مصرے پڑھنا جا رہا ہوں یہ آل محمد کی محبت کا اثر تھا ایک بولہ سوالہ پر ہا بھی نظر آیا اب میں چاہتا یہ ہوں کہ تازے کلام بہت جلدی جلدی آپ تک پہنچاؤں کیونکہ یہ بوجھ بہت زیادہ بنا ہوا ہے چلی کوئی بات نہیں ہے جن کا مولا مشکل کچھ ہے کوئی مشکل بے فرق نہیں پڑتا میں مصرے نظر کر رہا ہوں کہ جو دشمن زہرہ پہ تبر رہا نہیں کرتے میں مصرے نظر کر رہا ہوں کہ جو دشمن زہرہ پہ تبر رہا نہیں کرتے وہ لوگ برا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے ہیں میں مصرے پڑھ رہا ہوں بہت جلدی جلدی آپ سے جھڑنے کی کوشش کروں گا کہ جو دشمن زہرہ پہ تبر رہا نہیں کرتے وہ لوگ برا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے وہ لوگ بھی دنیا میں ہیں ماتم کے مخالف میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی دنیا میں ہیں ماتم کے مخالف سر ان کے جھکے رہتے ہیں اٹھا نہیں کرتے پہنچ جلدی جلدی ایسا ہی سنیے میں تاکہ آپ تک پہنچ جاؤں ابھی پڑھ رہا ہوں میں پہنچ جھکا دیا ہے آپ نے بیٹھا رہا ہوں کہ میں جڑھ رہا ہوں آپ سے سر ان کے جھکے رہتے ہیں اٹھا نہیں کرتے ہم نامِ علی لے کے پرکتے ہیں عقیدہ ہم نامِ علی لے کے پرکتے ہیں عقیدہ ایسے ہی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہم نامِ علی لے کے پرکتے ہیں عقیدہ ایسے ہی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ایسے ہی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا ہمیں میں سے نظر کر رہا ہوں کہ نہ تیرو تبر تیخ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا ہاں میں مسیح了 کر رہا ہوں کہ نہ جب سمجھ میں آ جائے تب بولیے گا یہ میرا پیچھے والا مجمع مجھ سے جڑ جائے کہ نہ تیرو تبر دیکھ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریاں سے چلا شیر تو شامی یہ بگارے وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا ہاں میں مسیح مرغلہ ہوں وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا اے ابن زیاد اس کو دعا زہرہ نے دی ہے کچھ سوچ کے تو حضرت مختار سے لڑنا میں ایک شیر کے لیے بھئی آمادہ ہو جا میں ایک شیر کے لیے آپ کو لائے ستتکاز میں اپنی اپنی جگہ لے لو نہ تیرو تبر دیگ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریا سے چلا شیر تو شامی یہ بگارے وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہر کس نہ کبھی ہر جرے کر رہا سے لڑنا ایک نارے ہائی داری آپ میرے امید پر کھڑو تر رہے دیرہ دیرہ جوڑا بولنا رے ہائی داری اب میں آخری مصر پرلوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سننا چاہتے ہیں میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں آئے ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنتے ہیں کہ نہ تیرو تبر دیگ نہ تلوار سے لڑنا زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا دریاء سے جلا شیر تو شامی یہ پگارے وہ موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ مرحب کو دیا تھا ہر کس نہ کبھی ہائی دارے کر رہا سے لڑنا بچپن میں سبق ماں نے یہ پیچھے والے بھی مرحب کو دیا تھا ہر کس نہ کبھی ہائی دارے کر رہا سے لڑنا چودہ سو پرس بات بھی کہتا ہے ستم گر مشکل ہے بہت شہ کے ازادار شہ لگ رہا ''حصَا...تفاااااااااااا ... Dynasty達 علم bags ہائی دارے چھے علم bags ہائی دار ہے علم بشگorام کے اکرکلا کی دور علم ب lokہ IRının بنا علم配 بکنی رہا علم وارد خون çık Stephan bugise خونتہ علم بنا ع向 اکرکلا salon کل ہے بہت شہ کے ازادار سیلا لنا خدا کی قسم پوری دنیا ازادار کو ٹارگیٹ بنائی ہوئی ہے مار رہی ہے کہ ہماری مجلسے بند ہو جائیں گے ہماری محفلے بند ہو جائیں گے بھائی کی فرمائش بہت کم وقتوں میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جیسے مجھے اور نو کی ضرورت تھی مجھے نو کی ضرورت تھی مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھ میں نو کتنے مجھے چوننا ہے صرف مجھے جب نو مل جائیں گے میں اپنی جگہ لے لوں گا سننا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں پوری دنیا ازادار کو ٹارگیٹ لے رہی ہے مار رہی ہے تاکہ مجلسے بند ہو جائیں مگر وہ نہمہ کو کوئی نہیں پتا ہے کہ تم مار اس لیے رہے تھے کہ مجلسے بند ہو جائیں مگر تم نے ہمارا ایک مارا پانچ مجلسے بڑھ گئی جب سمجھئے گا تب بولیے گا تم نے اس لیے مارا تھا کہ پانچ مجلسے بند ہو جائیں مگر ایک مارا اپنے پیچھے پانچ مجلسے چھوڑ گیا پوری دنیا آج ہمیں مار رہی ہے جب پانچ سمجھئے گا تب بولیے گا کوئی ہندوستان آزاد ملک ہے بولنے کا حق ہے جب سمجھئے گا تب بولیے گا مارا جا رہا ہے ہمیں مارا جا رہا ہے مگر ہم نہیں مر سکتے شاید انہیں نہیں پتا ہے کہ اگر ہم ایری غیری ماں کی دعا ہوتے تو مر جاتے اگر ہم ایری غیری ماں کی دعا ہوتے تو مر جاتے ہم خوش نسجنی سے دعا فاطمہ زہرہ ہے پوری دنیا مار رہی ہے کیوں مجھے کھڑے ہو کے دات چاہیے میں نے جہاں پڑھا ہے زائید بھائی گواہ ہیں لوگوں نے کھڑے ہو کے پیشانی چوما ہے میں پہلی بار آپ کے دیار محبت میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں اور میں دیکھوں آپ کیسے سنتے آپ کی طرف سے وقالت کر رہا ہوں پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے کیوں کیونکہ ہم حق بولتے ہیں پتہ نہیں جانوروں کو ان جانوروں کو ہمارا خون کتنا اچھا لگتا ہے ہر دور کے جانوروں نے ہمارا خون چکھا ہے چاہے کسی کا بھی دور ہو نمرود کا ہو شداد کا ہو صدام کا ہو کسی کا بھی دور ہو ہمیں مارا گیا کیوں صرف ہماری خطہ یہ ہے کہ ہم حق بولتے ہیں میں ایک شیر کے لیے تمیت منا رہا ہوں کیوں پیچھے والا مجمع 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 اس سے جنہ چاہیے لگے کی میں اپنوں کے بیٹھے پڑھ رہا ہوں کھبرائیے گا نہیں گولی چلے گی تو پہلے میں کھاؤں گا مگر آپ میرے ساتھ بولیے گا کیونکہ میں حق بولنے کا دی ہوں کیوں پوری دنیا مار رہی ہے کیونکہ حق بولتا ہوں شیخ نمر کو مارا گیا کیوں کیونکہ حق بولتے تھے کیوں مارا حکومت نے یہ وہی لوگ تھے جن کے باپ کے نام قرآن دازی سے نکالے جاتے ہیں انہوں نے رات کو میٹنگ کیا یہ وہی لوگ ہے جن کے باپ کے نام قرآن دازی سے نکالے جاتے ہیں ایسا ہی مجھے داد چاہیے میں مصرے پڑھنے چاہ رہا ہوں کیوں بھئے ایک منٹ سن لیجے کیوں مجھے داد دے دیجے گا پہلے جنتی سے سن لیجے کیوں آرہا نو دن بعد شیخ نمر کو بھاسی دینی تھی تسکال میں مٹنگ یا صبح ہوتے ہی بھاسی تھی کیوں حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یہ میری بات بہت جائے میں نے جہاں پڑھائے لوگوں نے پیشانی چومے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے سن دے ہیں حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے احساس ہونا چاہیے اللہ اللہ میں ساتھ جڑیے گا کیوں مارا کیوں مارا میرا بھائی حسینی فکر کو ذہنے جہاں میں گھول نہ دے یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے یہی تھا حکم کے دو جلد نمر کو بھاسی کہیں یہ میسہ میں دمار بن کے بھول نہ دے دو جلد نمر کو بھاسی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جیو آپ سلامت رہے سلامت رہی آپ آپ کی کیا بات ہے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے تو میں اپنی جگہ لے آپ اگر چاہتے ہیں تو میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں اچھا لیجئے میں آپ کے مزاج کا شیر پڑھ دیتا ہوں ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں ہاں ہاں میں مصرے پڑھنے چاہ رہا ہوں دیکھئے میرا مونڈ بن گیا ہے آپ نے بنا دیا ہے ساری دنیا کے رئیے صاحب یہ وفادار نہیں وہ وفادار نہیں وہ وفادار نہیں میں ترازو دے رہا ہوں مطلعہ حفاظت کیجئے گا ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں اور میں مصرے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں جب سے اب باس نے شمشیر کا خط کھینچا ہے سارے اس پار ہیں اب کوئی بھی اس پار نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دھیرے پڑھتا ہوں آپ ذرا جو سے سن لیجئے گا اب میں کلیجے کو نگاہ کیا آپ کی ہاتھیلی پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک شیر پڑھنا ہے بھائی کی فرمائی سے مجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں کہ ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں ساری دنیا میرے غازی کی پرستار نہیں اس لیے ہر کوئی دنیا میں وفادار نہیں ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن ایک دوزہ جہاں شہ کے عذابار نہیں میں چاہتا ہوں قایہ چاہتا ہوں قایہ، قایہ، قایہ Jahren قایہ慎، قایہ، قایہ، قایہ قایہ، 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 قایہ قایہ، قایہ احر衪 fon، قایہ passing ساری دنیا میں نظر آئیں گے تم کو لیکن ایک دو زخ جہاں شہ کے عزادار نہیں ایک دو زخ جہاں کیونکہ جو لوگ جانے ہیں میں چاہ رہا ہوں گے بہت جلدی جلدی نہیں وہاں جانتے ہیں نہیں دیکھیں کیونکہ مجھے ایک دیکھیں کیونکہ مجھے میں اسے پڑھ رہا ہوں بہت چھوٹی بہر میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں شہنشا بھائی 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 سب سے دعا چاہتا ہوں کہ کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا کیا بتاؤں بھائی ابھی پانی نہ پلانا کیونکہ یہ قوم دوسروں کو بہت پانی پلا چکی ہے بس تھوڑا سا بیٹھ جانا میں مجھے پڑھ رہا ہوں کہ کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا ارے رب کے جیسی میری زبان ہے کیا ارے میں مجھے پڑھ رہا ہوں کہ کیا بتاؤں علی کی شان ہے کیا ارے رب کے جیسی میری زبان ہے کیا دیکھ کر کعبہ کہہ رہے ہیں سلیل یہ علی کے لیے مکان ہے کیا میں ایک شیر کے لیے آپ کو لائے ہوں دیکھ کر کعبہ کہہ رہے ہیں سلیل یہ علی کے لیے مکان ہے کیا میں نجف تک کا کر چکا ہوں سفر اس سے آگے بھی آسمان ہے کیا میں نجف تک مل کے بول دو میرے بھائی زور سے بول دو بھائی ہائن شب ہائن شب ہائن شب نارے ہائے دارے ہائے دارے ہائے دارے ایک مصندس ہے بہن وانے کربالہ بس زبانے کربالہ میں چاہتا یہ ہوتے ہیں کیونکہ محرم وانہ ہے اور دشمن اہل بیت تو کربالہ سے چھیڑ بہت ہے کہ کربالہ نہ پڑھو کربالہ ایک مسرہ تھا کہ عبو علیہ دل میں تو پھر خوف شدار کیا میں متلے سے چاہتا ہوں کہ آپ اسے جڑ جائیے کو عبو علیہ دل میں تو پھر خوف شدار کیا ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بابا کہ ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم زمان سے کٹو گے خنجر کی ڈھار کیا کہاں پڑھوں گا بھائی میں یہاں نہ پڑھوں گا تو کہاں پڑھوں گا ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام میں شیر پڑھنا ہوں اخیدہ بھی ٹٹول رہا ہوں جہاں پکڑھے گا وہیں جہاں بگڑھے گا وہیں پکڑھ لوں گا ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم زمان سے کٹو گے خنجر کی ڈھار کیا کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا مارے میں میرے پہلا ہوں میرے بھائی جو لیے گا میرے بھائی اخیدہ پڑھنا ہوں اخیدہ ہے ایک شیر کے لیے آج میں نایاب بلیا بھی بن گے رہا ہوں ایک شیر کے لیے میں تنہیں شیر پڑھنا ہوں میں صرف ایک شیر کے لیے اتنے شیر پڑھنا ہوں ایک شیر کے لیے انشاءاللہ اس شیر پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ مولانا چاہتے ہو کیونکہ میں خاتیف شبیرت ہوں نہیں جو انشاءاللہ نہ لگوں گا آپ کھڑے ہی ہو جائیں گے میں ایک مصرہ پڑھنا چاہتے ہو کہ ہس ہس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم زمان سے کٹو گے خنجر کی ڈھار کیا کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام میں فلکہ تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا اب علمی شیر بھی پڑھ دیں علمی شیر پڑھ دیں تاروں کی آسمان پہ چمک اور بڑھ گئی قدموں کے مرتجز کے اولا تھا غبار کیا تاروں کی آسمان پہ چمک اور بڑھ گئی قدموں کے مرتجز کے اولا تھا غبار کیا ابھی ایک آسٹریلیا میں کانفرنس ہوا ڈاکٹر کو جانا تھا وہاں پہ بتانے کے لیے غم حسین کے خلاف بولنے کے لیے ڈاکٹر سمجھ گئے نا سمجھ گئے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ کے بول نہ سمجھ گئے ہاں اسے جانا تھا غم حسین کے خلاف بولنے کے لیے تو لیکن اس نے اپنے بتایا کہ میں نہیں جا سکتا اس لیے کیونکہ میرے پیٹ میں پتھری ہوئے ہیں میں اسے نظر کر رہا ہوں کیوں نہیں گئے یہ فیس بوک اور واتس اپ پہلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے کا زمانہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈاو آپ کا زمانہ ہے کچھ بھی کر فیس بوک پہ ڈاو ہاں زمانہ بدل گیا ہے لوگ بدل گئے میں مصرے پڑھنا ہوں اس نے یہ دیا کہ میں نہیں جا سکتا کیونکہ پیٹ میں پتھری ہوگا یہ کیوں میں مصرے پڑھنا ہوں کہ ہس ہس کے دیکھتے ہوئی سے بار بار کیا میس ہم زمان سے کٹوگے خنجر کی دھار کیا کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا نائک علی کے بغس کی پتھری ہے یا کہوں اندر سے کر رہا ہے خدا سنگ سار کیا محفل